اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہو آپ لوگ تو ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم ہیلیکل بیول گیر آٹوکیٹ کے اوپرہ بنانا سیکھیں گے سوپٹوئیٹ جو ہم یوز کر رہے ہیں آٹوکیٹ 2017 ہے تو سب سے پہلے میں دکھا رہتا ہوں کہ ہیلیکل بیول گیر کس طرح کا ہوتا ہے یا اس کی شبل کس طرح کی ہوتی ہے تو ہیلیکل بیول گیر جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہمیں نظر آتا ہے یہ بیسیکلی جو ہے یہ سولیڈ ورک کے اوپر بنایا گیا ہے آہ سولیڈ ورک بھی انشاءاللہ بہت جازے شروع کریں گے لیکن پہلے آٹوکیٹ کے اوپر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اسی چیز کو ہم کس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں کس طرح بنا سکتے ہیں تو ہمارے پاس آہ جو آٹوکیٹ ہے اس میں ہم سب سے پہلے جو ہے کوئی بھی جیومیٹری ہے اس کو ہم ٹو ڈی میں ڈیزائن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی جو ہے ٹو ڈی جو ہے وہ بنائیں گے اس کے بعد اسے ٹری ڈی میں لے کر جائیں گے سولیڈ ورک میں بھی یہ ہی کیا جاتا ہے پہلے ٹو ڈی بنائی جاتی پھر ٹری ڈی میں لے کر جاتے ہیں لیکن سولیڈ ورک میں تھوڑا سا آسان ہے لیکن آٹوکیٹ میں مشکل ہے لیکن آٹوکیٹ میں آپ کو میں بنانا سکھتا ہوں کہ کس طرح بناتے ہیں تو یہ اس کی جو ہے وہ ٹو ڈی ڈرائنگ ہے تو شروع کرتے ہیں اس طرح کہ کس طرح اس کو ہم بنا سکتے ہیں تو ہمارے پاس آٹوکیٹ کا انٹریفیر ہے سہی سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری کہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے ہم اس پوائنٹ سے شروع کریں گے تو یہاں نیچے والے پوائنٹ سے اوپر والے پوائنٹ سے شروع کرنا ہوتے ہیں ہیں تو اس کا جو سب سے پہلے ہے فورٹی سکس فورٹی فائنٹ سے اس کے بعد ون سکسٹی تھری ہے ون سکس تھری اس کے بعد اوپر والی ہائٹ اس کی ہے تھرٹی ٹو پوائنٹ فائف تھرٹی ٹو پوائنٹ فائف اس کے بعد یہاں سے یہاں تک کا جو ڈسٹنس ہے وہ تھرٹی ٹو ہے جو ہمیں بھی دیمینشن ہم یوز کر رہے ہیں یہ ساری ملی میٹرز کے اندر ہیں تو کوشش کریں کہ اپنا پہلے جو انٹر فیس ملی میٹرز کے اوپر سٹکل اس کے بعد کام شروع کریں تھرٹی ٹو ہے اس کے بعد اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک ایٹی ملی میٹر کا ڈسٹنس ہے تو ایٹی ملی میٹر ہم یہاں سے لیں گے نہ کہ یہاں سے ایٹی یہاں سے لیں گے تو یہ فورٹی ایٹ بن جائے گا ہمارے پاس تھرٹی ٹو کے بعد اوپر ہم نے لے کے جانا ہے تقریباً تھری پوائنٹ فائف آہ تھری پوائنٹ فائف اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایٹی ٹو کا ڈسٹنس ہے تو ایٹی کے لیے ہم آہ تھرٹی ٹو ایٹی میں سے منس کریں گے تو فورٹی ایٹ ہمارے پاس بچے گا فورٹی ایٹ اس کے بعد ہمارے پاس فورٹی ایٹ کے بعد یہ جو سرکل ہے یہ گیارہ ریڈیس کا نگا ہے اس کو ہم بعد میں بناتے ہیں پہلے جو یہاں سے یہاں تک کا ڈسٹنس سے ہم لے لیتے ہیں کیونکہ گیارہ ریڈیس ہے تو دائی میٹر اس کا کونٹی ٹو ہوا ہوا ہے اس کے بعد اوپر جو اس کا ڈسٹنس ہے یہاں سے یہاں تک اوپر تک وہ تقریباً ہے ہمارے پاس ٹھٹی ایٹ ہے تو ٹھٹی سکس ٹو میلی میٹر اوپر جائیں گے ہم ٹو ایم ایم اس کے بعد ہم اس سیڈ کو جانا ہے ہم نے یہاں سے یہاں تک کا ڈسٹنس ہمارے پاس ٹو ہے تو ہم اس کو لے کے جائیں گے ٹین اور آگے تو ٹین ہم آ جاتے ہیں اور آگے اس کے بعد ہمارے پاس اوپر جانے کے لیے ون میلی میٹر کا ڈسٹنس ہے تو ہم اس کو لے جاتے ہیں ون ایم ایم اس کے بعد ہمارے پاس ہے ون سکسٹی تھری ہے تو ون سکسٹی تھری میں فورٹی آہ ون سکسٹی تھری ہے تو ابھی ہم کس جگہ پر پہنچ چکے ہیں ہم یہاں پر آ چکے تو یہاں سے یہاں تک کا ڈسٹنس ہمارے پاس آہ فکٹی فورٹی ایٹ انہیں فورٹی سکس فورٹی سکس آئی تھی ہاں فورٹی سکس ہے تو فورٹی سکس فورٹی سکس اوپر ہم لے جائیں گے اس کو آہ سکس اس کے بعد ہم اس کے ساتھ اس کو مرچ کر لیں اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس تھا آہ سرکل تو سرکل لے لیتے ہیں سرکل ہم آہ گیارہ ملی میٹر کا اس کا ریڈیس بھی دے سکتے ہیں لیکن ہم نے جو لائن لگائی ہے وہ بیسکلی جو ہے وہ آہ بائیس ملی میٹر کی تھی تو اس کا ڈسٹنس جو ہے وہ بائیس ملی میٹر ہی ہو گیا ہے ہم اس کو ٹرم کر دیتے ہیں اس کو بیچ میٹر سے مائنس کر رہتے ہیں تو یہ تقریبہ ہماری جو ہے وہ بن گئی ہے ڈیمینشن لگا کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ وہ ہی ڈیمینشن ہے جو ہم نے تھی ہے تو صحیح ہے یہ جو ٹھیک ہے یہ جو ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک کا ڈسٹنس ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک کا ڈسٹنس ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک کا ڈسٹنس ڈھو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے یہاں تک کا اوکے یہ یہ تقریبا ہماری جو ہے وہ ڈرائنگ ہے تقدین بن گئی ہے اب ہم پناتے ہ ہاں یہ لائن صرف ریفرنس لائن یا سینٹر لائن کے طور پر لگائی ہے اس کو بعد میں ہمارے ریز کر دیں گے ہم نے یہ جو اس کے آگے جو ہیلیکل بنا ہوا ہے اس کو بنانے کے لیے یہ ہم نے بنایا ہے تو لائن لگائی ہے تاکہ یہ اس کے بالکل ایک ایک ایکسز کے اوپر ہم ساری چیزیں بنائیں تو اب یہ بنا لیتے ہیں سب سے پہلا ہمارا سرکل ہے ہنڈرڈ ڈائیمیٹر اس کے بعد ہمارے سیونٹی ڈائیمیٹر کا تو دو سرکل ہنڈرڈ کر لیتے ہیں پہلا سرکل ہمارا تھا پچاس ملی میٹر ویڈیس اس کے بعد والا ڈائیمیٹر ہے ہمارے پاس ون سیونٹی تو یہ بن گیا اب اس لائن کو ہم ریز کر دیتے ہیں اس کے بعد ایک لائن سینٹر لائن نگاتے ہیں یہاں سے یہاں تک آپسٹر لے لیتے ہیں یہاں سے یہاں تک کا ڈسٹنس سکس ملی میٹر ہے تو آپسٹ سکس کا آ جائے گا پھر سے آپسٹ اس کے بعد ہم نے آرک لینی ہے اس چیز کو بنانے کے لیے آرک آرک کا ریڈیس ہے سکس پوائنٹ فور ایٹ میلی میٹر تو ہم آرک لے لیتے ہیں تری پوائنٹ آرک پوائنٹ آرک اس پوائنٹ سے شروع کریں گے اس پر اور ہم نے ریڈیس دینا ہے سکس پوائنٹ فور ایٹ سوری تری پوائنٹ آرک یہاں سے شروع کیا یہاں سے اور یہ سکس سکس پوائنٹ فور ایٹ تو یہ ہمارے پاس آگی ہے ہماری آرک تو سب سے پہلے ٹرم کر لیتے ہیں اس کو جو فضول نائنیں ہیں ان کو ریز کر دیتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا اندر کی طرف لے کے آتا ہوں میں اوکے اب اس کو میرر کر دیتے ہیں میرر اس کے بعد ٹرم کر دیتے ہیں جو ہے ہم یہ سینٹر لائنگ بھی اریز کر دیتے ہیں اس کے بعد جوائن کر لیتے ہیں اس کو جوائن تاکہ یہ ایک سولٹ تاکہ ہم اس کی کوپیز بنا سکیں ٹرم کر دیتے ہیں پہلے کوپیز بنا لیتے ہیں یہاں سے ہم جو ہے پولر اری کی کمانڈ یوز کریں گے تاکہ اس کی کوپیوں بنا سکیں سینٹر پوائنٹ یہاں اس پر ہم نے جتنے ایٹ نمبر او ایٹمز ہمارے ہوگی اس کے بعد ہم نے ٹرم کر دینا ہے ان لائنوں کو جو ہمارے کام کی نہیں ہیں اس کے بعد اس سارے کو ہم نے کر دینا ہے جو ہے اب یہ اپجیکٹ بن گئے تقریباً یہ بھی ہماری جو میٹری لڑی ہے لیکن یہاں پر یہ جو کارب ہم نے ڈیزائن یہاں پر کارب بنی رہی ہے اس کارب کو ہم نے بنانا ہے تو اس کے لئے ہمیں اس طرح کی اسی شیپ کے دو اور اپجیکٹ چاہی ہیں تو وہ ہم نے کس طرح بنانے ہیں تو ہم نے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح بنانے ہیں سب سے پہلے ہم سکیل کمانڈ لیں گے یہاں پر بھی آپشن موجود ہے یہ سکیل کمانڈ موڈیفائی میں جائیں گے تو سکیل کی کمانڈ ہوگی اس کے اوپر کلک کریں گے انٹر کرنا ہے اس کے بعد ہم نے بیس پوائنٹ دینا ہے کس کے گرد ہم نے اس کو سکیل کرنا ہے تو ہم اس کی کاپی بنانا چاہتے ہیں کاپی سی بھاب کے انٹر کر دیں گے کاپی ہو جائے گا اور اسی طرح کا اپجیکٹ ہمیں چاہیے لیکن چھوٹا چاہیے ہم اس کا سکیل کم کر رہی ہے ڈیو پوائنٹ سیون فائیف کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اپجیکٹ ایک اور آ گیا ہے اس کو ہم نئے روٹیٹ کرنا ہے روٹیٹ کی کماڈ لی اس کو سیلیک کیا س Felipe نیچے والے چھوٹے کو اس کے بعد انٹر کرنا ہے اس کے بعد سMake لینا ہے اس کے بعد پھر سے ہم نے سکیل کماڈ لینی ہے بڑے سلیکٹ کیا انٹر کیا ہے سیلیک کھی ہے اس کے بعد اسی طرح کا نیچ سے بھی چھوٹا جائی تو ہم زیرو کوائنٹ فائیٹ کا سکڑی جاتی ہے ہے سوری پھر سے سکیل لیا ہے انٹر سینٹر کوپی انٹر 0.5 تو یہ ہمارے پاس ہی نہ گئی اس کو بھی ہم نے روٹیٹ کرنے تو روٹیٹ سینٹر پوائنٹ مائنس تھرٹی تو یہ ہمارے پاس روٹیٹ ہو گیا اب ہم آہ 3D میں چلے جاتے ہیں سب سے پہلے جو میڈ میڈ والا ہے اس کو ہم نے موو کرنا ہے اوپر کتنا موو کرنا ہے 45 میلی میٹر اس کے بعد نیچے والے کو موو کروانا ہے نائنٹی فائف میلی میٹر اوکے اب ان چیزوں کو ہم نے روٹیٹ کروا دینا ہے 3D روٹیٹ ان سب کو یہ 3D روٹیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے دیکھ لینا ہے کہ یہ ایک ہی ایکسس کے اوپر ہے کہ نہیں ہے نہیں ایک ایک ایکسس کے اوپر نہیں ہے تو اس کو ایک ایک ایکسس کے اوپر لے کے آنا ہے سب سے پہلے ہم اس کی جو ہیں وہ ڈیمنشن پتم کر رہتے ہیں کیونکہ ہم نے اب اس کو 3D میں کنور کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں ساری ڈیمنشن ختم کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں بریشانی نہ ہو 3D میں جانے کے لیے تو یہ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو بھی جوائن کر لینا ہے جوائن جوائن ہو گئے صحیح ہے اب یہاں پر ایک سرکل روہ کرنا ہے ہم نے یہاں پر سرکل کا ڈائیمیٹر ہوگا ہمارا ڈائیمیٹر تھا 35 ڈی دمائیں گے 35 ڈائیمیٹر کیونکہ ہم نے اس کے اندر ہول بنانا ہے اس لیے یہاں پر ہم نے سرکل لیا سرکل کو بھی روٹیٹ کر لیتے ہیں یہ آہ ہم نے آہ روٹیٹ کر لیا اس کے بعد ہم نے ان چیزوں کو اس پوائنٹ کے اوپر لے کے آنا موف اٹھائیں گے اور یہاں پر سرکل کر دیں گے اب یہ بالکل ایک ایک سرکل کے اوپر آ چکے ہیں اب ہم سرکل اس کو جو ہے روٹیٹ کر دیں گے ہم جو پہلی کمانڈ یوز کریں گے اس کو ریوالو کمانڈ ریوالو کمانڈ لیں گے اوبجیکٹ سلیکٹ کریں گے انٹر کر دیں گے اس کے بعد ہم نے ایک سرکل کرنا ہے کس ایک سرکل ہم ایک سرکل کر سکتے ہیں تو ریوالو ہم نے کرنا ہے 360 کے اوپر تو انٹر سمپلی انٹر کر دیں گے یہ ہو گیا اس کے بعد ہم نے کمانڈ یوز کرنی ہے لاؤسٹ ٹول لاؤسٹ کمانڈ پہلا اوبجیکٹ دوسرا اور تیسرا ان تینوں کو سلیکٹ کرنے کے بعد سمپلی انٹر کرنا اور انٹر کر دیں گے تو اوبجیکٹ ہمارا تقریبا غیری ہو گئے یہ دیکھیں اوبجیکٹ ہے ہمارا دن ہے ابھی اس کے اندر ہول بنانا ہے ہول بنا دیتے ہیں تو ہول ہول کے لیے ہم نے ایک سرکل لگایا ہوا ہے تو اس کو پہلے ہم اس کو جوائن کا یونین کر لیتے ہیں ایک ہی اوبجیکٹ بنا دیتے ہیں یونین ایک اوبجیکٹ بن گیا اس کے بعد ہم نے کرنا ہے اس کو ایکس ٹور سینٹر والے پوائنٹ سرکل کو آل کو کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو کر دیتے ہیں اس میں سے سبٹیکٹ سبٹیکٹ ٹور یوز کریں گے اوبجیکٹ سیلیکٹ کیا ہے انٹر میں یہ ہمارا ہول بن گیا ہے تو یہ ہمارا جو ہے وہ ہلیکل بیبل گیا ہے تو یہ چیزیں ہم بنائیں گے اب اس کے اوپر جو ہے وہ ہم بناتے ہیں ہم ٹوپ میں چلے جاتے ہیں اٹو بی وائل فریم اس کے بعد ہمارے پاس تھا ہم نے ریکٹینگل لینے لیا ہے ایریا ٹین اس کی لینڈھو اور فائس رو تھو ٹین اس کی بنا نی ہے ٹین اس کی بنا نی ہے ٹین اس کے بعد ہم نے اس کی بنانی ہے ٹین اس کی کوئی ٹین اس کی بنا نی ہے تقریب بلنی الحمدللہ ریڈی ہو گئے تو یہ دیکھیں تو امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگا انشاءاللہ کمانڈز کو یہ کچھ سٹنڈرڈ نہیں ہے نہ ہی اس کو ہم نے سٹنڈرڈ کے طور پر لینا ہے بس یہ اس میں یہ دکھایا گیا کہ آپ اس کو کس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں کس طرح بنا سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں میں آئے ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں میں آئے ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں